بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ میرا نام ہے سندھ پولیس میں تیسری ویڈیو تیسرے ایڈ آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں سب سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو سب انسپیکٹر کی برتیوں کے بارے میں بتایا دوسری ویڈیو میں سپیشل برانچ میں کانسٹیبل کی برتی تھی وہ بتا رہا ہوں اور اس تیسرے جو ایڈ ہے سندھ پولیس میں وائرلیس آپریٹر کی برتی ہے جی کانسٹیبل ڈرائیورز کی برتی ہے اور سمپل جو کانسٹیبل ہیں ان کی برتی ہو رہی ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو باقی کی جو دو ویڈیو ہیں ان کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں لگا رہا ہوں ان کو بھی دیکھ لیجیگا ٹھیک ہے جی وائرلیس آپریٹر کی برتی ہو رہی ہے پولیس کانسٹیبل کی ہو رہی ہے کانسٹیبل ڈرائیور کی برتی ہو رہی ہے کراچی، ہیدر آباد، میرپور، شہیر، بینزر آباد، سکھر، لڑکانہ اور ادھر یونٹس کے لیے ہیڈ کانسٹیبل کی گیارن سیٹیں ہیں میل فی میل دونوں پلائے کر سکتے ہیں پولیس کانسٹیبل کی دو ہزار آٹھ سو اکتالیس سیٹیں ہیں میل فی میل دونوں پلائے کر سکتے ہیں یہ جو ایڈ ہی ڈسکرپشن میں لگا دوں گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس علاقے کی کتنی سیٹیں ہیں جیسے کراچی کی ایک ہزار اکسو چودہ ہیدر آباد کی ایک سو ساٹھ میرپور خاص کی ایک سو اسی جو ڈرائیور ہیں جی کانسٹیبل ڈرائیور ہیں اس کی چار سو اکتی سیٹیں ہیں تو ٹوٹل تین ہزار آٹھ سو تریاسی 3283 سیٹس ہیں اب سب سے پہلے بات کریں رنگ کی تو یہ جو ہیڈ کانسٹیبل ہے وائرلس آپریٹر اس کے لیے بی پی ایس نائن آپ کو دیے جائے گا تعلیم آپ کے انٹر میڈیٹ ہونی چاہیے ہائٹ آپ کی پانچ فٹ پانچ انچ مردوں کے لیے اور 33 انچ جو ہے وہ چیز ہونی چاہیے ایکسپینشن 1.5 انچ ہونی چاہیے خواتین کا جو ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ ہونی چاہیے اچھا اس کے لیے جی آپ کا فیزیکل ٹیسٹ جو ہے وہ مردوں کو آٹھ منٹ میں سولہ سو میٹر کی دوڑ کرنی ہے خواتین کو چودہ منٹ میں آٹھ سو میٹر کی واغ کرنی ہے عمر کی حد 18 سے 28 سال ہے اب جو پولیس کانسٹیبل ہیں جو سندھ پولیس میں جو کانسٹیبل ہوتے ہیں سپائی ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کی تعلیم میٹرک ہونی چاہیے باقی ہائٹ کا کریٹریہ وہی ہے جی مردوں کے لیے پانچ فٹ پانچ انچ اور عورتوں کے لیے پانچ فٹ مردوں کو آٹھ منٹ میں سولہ سو میٹر کی دوڑ جو ہے وہ کرنی ہوگی اور خواتین کو چودہ منٹ میں آٹھ سو میٹر عمر کی حد اس کے لیے بھی 18 سے 28 سال ہیں اب جو پولیس میں جو ڈرائیورز برتی ہونا چاہتے ہیں آپ کی تعلیم بھی میٹرک ہونی چاہیے اور آپ کے پاس موٹر کار وغیرہ کا ویلیڈ لائسنس ہونے چاہیے ایل ٹی وی اگر لائسنس ہوگا تو وہ بھی اچھی بات تھا اور تین سال کا آپ کو تجربہ ہونا چاہیے مردوں کے لیے پانچ فٹ پانچ انچ یو ہے وہ ہائٹ ہوگی خواتین کے لیے پانچ فٹ ہوگی ریس آپ سے مردوں کے انہیں دس منٹ میں سولہ سو میٹر جو ہے وہ ان کی ہوگی رننگ اور خواتین کی چودہ منٹ میں آٹھ سو میٹر ہوگی عمر کی 18 سے 28 سال ہے اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے دیکھیں جی باقی جو میں نے دو ایک انسز بتائی تھی اس کے لیے ایس ٹی ایس پہ اپلائی کرنا تھا اس کے لیے آپ نے سندھ پولیس کی افیشل ویب سائٹ پہ www.sindhpolis.gov.pk پہ کرنا ہے آپ نے اٹسٹڈ کوپیز آف ڈاکومنٹ سین آئی سی ڈومی سیل پی آر سی اور ریسنٹ جو فوٹو ہیں جو تعلیم کے سرٹیفیکیٹ ہیں وہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے بیجنے ہیں جی سینٹرل پولیس آفیسر سی پی او چندگر آئی آئی چندگر روڈ لالازار کراچی ٹھیک ہے جی وہاں پہ آن لائن اپلائی تھا یہاں پر آپ لوگوں نے اس کے لیے ترور بیجنا ہے ترور ریجسٹر پوسٹ کوریر ٹھیک ہے جی پوسٹ آفیس کے درور بیجیے گا یہاں پر یہ بتا رہے ہیں جی جو ریٹائرمنٹ سیندھ رول ہے جی دوزار اکیس اس کے تیاد برتی آ رہی ہیں کوئیٹیو وغیرہ کا یہ ڈیفرنٹ ریفرنس دے رہے اس کو چھوڑ دیں اچھا نو آن لائن اپلیکیشن اس نوکری کے لیے آپ نے آن لائن اپلائی نہیں کرنا انکپلیٹ درخواستوں کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ قانون کے مطابق دی جائے گی ٹیسٹ انٹرویو جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو ایس ایم ایس کر کے بتایا جائے گا ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا سن پولیس کے پاس رہٹ ہے وہ ویکنسیاں کم یا زیادہ کر دیں کنڈیڈیٹ شیل فیزیکل ٹیسٹ درائنگ ٹیسٹ ٹھیک ہے جی وہ آپ لوگوں کا ہوگا جو فیزیکل ٹیسٹ کوالیفائی کریں گے ان کو فردر پروسس کیلئے بلائے جائے گا اچھا اس کے بعد جی کنڈیڈیٹ جو جو کریٹیریا فلفل نہیں کریں گے انہیں نہیں بلائے جائے گا اور اس نوکری کو اپلائے کرنے کے آخری تاریخ جی اٹھائیس میں دو ہزار چوبیس ہے تو یہ تھی جی آج کی نوکریوں کی معلومات جو میں نے آپ لوگوں کو دی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اس کا اظہار کر دیجئے گا سپیشل برانچ میں جو کونسٹیبل کی برتیاں ہیں اور صاحب انسپیکٹر کی جو برتیاں ہیں اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دونوں کا لنک لگا رہا ہوں دونوں کو دیکھ لیں ویڈیو آپ نے دیکھی ہے آپ کے قیمتی وقت بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ